السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیو ویورز ایٹ آٹسٹ کے اوریجنل پیپر کے پارٹ نمبر ٹو کی ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو پارٹ ون کی ویڈیو میں آدمی اپ ڈوٹ کر چکا ہو اس کا لینگ کسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے ہمارے پاس یہاں پر ایم سی کیوز ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے سورہ احضاب کے آیت نمبر چالیس میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے اہم سوال یہ بھی یاد رکھی کہ قرآن مجید کی صورت المائدہ میں وضو کی فرائض وضو کا طریقہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے نیکس پیسچن ہے محمد بن قاسم کا فورا نام امیر اماد الدین محمد بن قاسم تا کریکٹفشن اپشن سی ہے محمد بن قاسم بن امیہ کے مشہور سفہ سالار حجاج بن یوسف کا بتے جاتا اہم سوال یہ بھی یاد رکھی کہ محمد بن قاسم نے ستر سال کی عمر میں ست سو بارہ کو دیبل یعنی کراچیف فتح کیا تھا نیکس پیسچن ہے سولہ حدیبیہ کی موقع پر رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چی ہجری کو اس کی شرائب حضرت علی رضی اللہ وآلہ 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 نے لکھی تھی چی ہجری کو آگے بلنی سے پہلے دوستو یہاں پر پولیس کانسٹیبل ایٹا جونیر کلر کیا کمپیوٹر افریٹر وغیرہ کی ٹسٹوں کیلئے یاد رکھی آپ دوستو نے کلاس نائن کلاس ٹین اس کے علاوہ پسٹیر اور سیکنئر کی اردو کی جتنی بھی اسباق ہے اور جتنی بھی غزل اور نظمیں ہے ان سب کی مصنفین کو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ فلا نظم یا فلا سبق کس نے لکھا ہے افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچھاؤ یہ افسانہ دوستو سجاد حیدر یلدرم نے لکھا ہے اورکورٹ بھی اس طرح کا ایک افسانہ ہے تو اگر اس طرح کسٹن پوچھا جائے کہ اورکورٹ افسانہ کس نے لکھا ہے اورکورٹ افسانہ غلام آواز کی تحریر ہے نیکس پسٹن ہے زرب المثل ہنوز دلی دور است کا مطلب ہے ابھی دلی دور ہے ابھی مطلب پورا ہونے میں بہت وقت ہے یا ابھی دلی دور ہے تو کریکٹ افسانہ افسان سی ہے نیکس پسٹن توڑا سا بلر ہے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ دوستوں نے میرے آواز پر توجہ دینا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ خاکہ نام دیو مالی خاکہ نام دیو مالی اس کی مصنف کا نام مولوی عبدالحق ہے افسان دی ٹھیک ہے نیکس پسٹن ہے یہاں پر یہ سوال تقریباً ہر دوسری ایٹا انٹی ایس اور سی ٹی ایس پی ٹی ایس تمام ٹیسٹوں میں آ رہا ہے کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے کپار پر یخبستہ تیز ہوائی بھیجی غزوہ احضاب جو کہ پانچ ہجری میں لڑی گئی تھی اس کی درمیان جو تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان خندق کو دی گئی تھی غزوہ احضاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اسی میں تیز ہوائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی تو کپار کی خیمے بھی اکڑ گئی تھی اور ان کی کھانی پکانی کی سامان جو ہے وہ بھی اُلٹ ہو گئی تھی تو کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے کپار پر یخبستہ تیز ہوائی بھیجی غزوہ احضاب میں کریکٹر اپشن اپشن سی ہے یہاں پر دیئر سٹوڈنٹس چار فانچ انتہائی اہم سوالات غزوات کی باری میں یاد رکی سب سے پہلے غزوہ احض کے باری میں بھی یاد رکی غزوہ احض تین حجری میں لڑی گئی تھی غزوہ احض میں کفار کا کمانڈر ابو سفیان تھا غزوہ احض میں مسلمانوں کی تعداد سات سو رہ گئی تھی عبداللہ بن عبی تین سو بندوں کے ساتھ لاہدہ ہوا تھا کپروں کی تعداد تین ہزار تھی غزوہ احض میں مسلمان جوتی وہ شہید ہو گئی تھی ستر مسلمان غزوہ احض میں ستر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ہم اجمعین شہید ہو گئی تھی اپشن نمبر بی کی باری میں یاد رکی اہم سوال ہے غزوہ بدر دو ہجری میں لڑی گئی تھی غزوہ بدر بھی مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ اور کپار کی تعداد ایک ہزار تھی غزوہ بدر میں چودہ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ہم شہید ہو گئی تھی کپار کی طرف سے دوستو ستر کپار جوتی وہو حلاق ہو گئی تھی جس میں ابو جہل بھی شامل تھا ابو جہل کو دو کمسن بچوں ماز اور مععوز نے حلاق کیا تھا غزوہ احضاب کے بارے میں تو ہم نے آلڑی ایکسپلین کیا کہ غزوہ احضاب پانچ ہجری میں لڑی گئی اور غزوہ تبوک آخری غزوہ نو ہجری کو رومیوں کی خلاف لڑی گئی تھی نیکس قیسچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عبضل العمال قرار دیا ذکری الہی کو تسبیح کو یہاں پر جو کریکٹ اپشن بنتا ہے وہو اپشن بھی ہے نیکس قیسچن ہے پاکستان میں شمسی توانائی کا پاور سٹیشن بہاولپور پنجاب میں واقعہ ہے اگلا سوال ہے اردو کس زبان کا لپس ہے اردو ویورز ترکی زبان کا لپس ہے اور اردو کی معنی لشکر کی ہے اردو کا فہلہ شاعر بھی یاد رکھی اردو کا فہلہ شاعر امیر خسرو ہے پشتو کی بیاری بھی بھی یاد رکھی دپختو اولنے شاعر امیر کرول دے او دپختو اولنے کتاب پٹا خزاند ادام یاد لرائی نیکس قیسچن ہے دنیا کا گہرہ ترین سمندر انگریزی میں دنیا کی سب سے بڑی سمندر کو فیسیفک اوشین جبکہ اردو میں اسی باہری اوقعانوس کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے سورہ انپال میں دو گروہوں سے کیا مراد ہے سورہ انپال میں دوستو دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے دو گروہوں سے مراد ایک گروہ وہ ہوتا جو کہ ابو سوپیان کا قابلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا اور دوسرا گروہ وہ ہوتا جس کا سردار ابو جہل تھا جو کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کیلئے بڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں پر مسلمانوں کو سبقہ دیتی تو دو گروہوں سے مراد ابو جہل اور ابو سوپیان کا گروہ ہے کریکٹ اپشن اپشن بھی ہے نیکسٹ پیسچن ہے کون سا ویٹامن خون منجمد کرنے میں مددگار ہے ہماری خون کو منجمد رکھتا ہے ہماری خون کی کلارٹنگ میں ویٹامن کے اہم کردار ادا کرتی ہے اگر اس طرح کا پیسچن پوچھا جائے کہ سورج کی روشنے میں ہماری جسم کون سے ویٹامن بناتی ہے تو وہ ویٹامن ویٹامن ڈی ہے اور ہماری پاس آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ مسلم لیک کا نام نواب سلیم اللہ خان آپ ڈاکانی تجویز کیا تھا مسلم لیک کے بارے میں بھی یاد رکھے دوستو مسلم لیک انیس سو چھے کو بنی تھی مسلم لیک کے پہلے صدر آغا خان تھی اور قائد اعظم نے مسلم لیک میں شمولیت انیس سو تھیرہ کو اختیار کی تھی تو ویبرز امیت کرتا ہو کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسن آگئی ہوگی آپ دوستوں کو ہماری دوسری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمینٹس سیکشن میں ضرور کمینٹس کیجئے اس کے علاوہ دوستو آپ دوست ویٹسیپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے شکریہ شکریہ